ہلو گائز میں ہوں شپاک حمید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹک ٹاک پر شپاک دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میٹا ورس لانچ ہو گیا ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ میٹا ورس یا میٹا تو اس کا کیا مطلب ہے فیس بک پہ آپ لوگوں نے دیکھا فیس بک کے ساتھ جو ہے ورڈس اپ انسٹاگرام پہ آپ لوگ جب اوپن کھتے اتنیچے لکھا ہوتا ہے میٹا میٹا ورس بھئی ایک ایسا سمجھو کہ بھئی انٹرنیٹ کا فیوچر ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے فیس بک کے اونر نے جو ہے مارک سکر برگ نے لنچ کیا ہے اس کا اپنا ایک ویجن ہے وہ جو ہے اس سب چیزوں کو چینج کرنے جا رہا ہے مطلب ایسا سمجھو کہ بھئی میٹا ورس جو ہے ورچول ریالیٹی کا آگمنٹیٹ ریالیٹی کا ہولو گرامز اور ایمیجنیشن کا ایک الگ ہی دنیا ہے ٹھیک ہے اور تو یہ انٹرنیٹ اور فیس بک کے سب کچھ ملا کے آپ لوگ جو ہے اپنے ایک اور ورڈ میں چلے جاؤ گے ایسا کوئی نظام آ رہا ہے ٹھیک ہے جناب میٹا ورس آپ لوگوں کے ایسے سمجھ نہیں آئے گا جب تک آپ لوگ جو ہے اس کو پریکٹیکلی ٹرائی نہیں کرو گے اس کے لیے آپ لوگوں کو چاہیے آہ وی آر گلاسز جو کہ فیس بک والے آفیشل لانچ کریں گے ایسے یہ جو عام نارمل ملتے اس سے یہ نہیں ہوگا تو جناب ایسا سمجھو کہ میٹا ورس جو ہے ایسا ہے جیسا کہ پہلے انیس سو ستر انیس سو اسی میں لوگ آہ بات کرتے تھے کہ بھئی فیوچر میں ایسے فونز آئیں گے کہ بھئی اس میں ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں مطلب جب بات کریں گے تو بات کرنے والی کی شکل ہمیں نظر آئے گی تو جناب یہ جو ہے یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا بلکہ مانتا بھی نہیں تھا کہ یار ایسی بھی ہو سکتا ہے کیا ایسے فون بھی آئیں گے اور آپ لوگ کبھی دیکھ سکتے ہوئے کہ ویٹس اپ انڈرائیڈ اور یہ آئی فون یہ جو ہم ویڈیو کارل کرتے ہیں تو یہ ہی وہ چیز تھی ٹھیک ہے تو میٹا ورس بھی آپ لوگ جو ہے میجاریٹی لوگوں کو ایسی سمجھ نہیں آئے گا جب تک وہ چیز نہیں آئے گی لیکن وہ آگئی ہے بھئی ایک دو سال میں آپ لوگ دیکھو نارمل ہو جائے گا بلکل عام ہو جائے گا وہ چیز جناب میٹا ورس اس میں یہ ہوگا کہ ہم اپنا اویٹر بنائیں گے جو میں ہوں یہ میں اپنا ڈیجیٹل ورجن بناؤں گا ٹھیک ہے اس میں میں اپنا جو ہے مطلب جو کام کروں گا وہ ورچولی کروں گا لوگوں کے ساتھ ملوں گا میٹنز کروں گا گیم سکیلوں گا بھئی میں اپنے دوستوں کے ساتھ گیم سکیلنا چاہتا ہوں سپورٹ سکیلنا چاہتا ہوں تو بھئی وہ کسی اور کنٹری میں ہے میں ادھر ہوں تو وہ میک کر سکتا ہوں بلکہ ایسا سمجھو کہ وہ جو میں گیم کہہ لوں گا وہی کریکٹر میں ہوں گا اور وہ مجھے نظر آئے گا ٹھیک ہے اس طرح اگر وہ مجھ سے بات کرنا چاہتے یا میں اس کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتا ہوں یا کانا کانا چاہتا ہوں تو بھئی وہ بھی ہم کر سکتے یہ سب کچھ ورچولی ہوگا اس کے لئے جو ہے ہمیں چاہیے منی وہ بھی ہوگا ڈیجیٹل کرنسی میٹا ورس کا جو ہے اپنی کرنسیز لانچ ہو گئے ہیں بیٹکوائن کی شکل مناب جیسا سینڈ ہے یا مانا ہے ایسے کرنسیز ہے فیس بک کے انہی کرنسیز ہے ہم جو ہے میٹا ورس کے اندر یہ سب کچھ بائے کریں گے مجھے موٹر سائیکل چاہیے یا گاڑی چاہیے تو میں اس میں سے خرید سکتا ہوں مجھے کپڑی چاہیے جوتی چاہیے اڈریس چاہیے تو یہ سب کچھ میں کیسے خریدوں گا اس کے لئے چاہیے کوئن ڈیجیٹل کرنسی تو وہی کرنسی جو ہے لانچ ہوئے اب اس میں سے ہمیں فائدہ یہ ہے کہ اس کرنسی کا جو ریٹ ہے ابھی وہ بالکل لو ہے ٹھیک ہے کیونکہ فریش ہے تو کچھ ایک سال دو سال بعد شاہد وہ ہزاروں میں چلی جائے گئے تو اس کے لئے اگر ہم اس میں توڑی سی انویسمنٹ بھی کریں گے تو جناب ہم جو ہے لاکو لکپتی یا کروڑپتی بن سکتے ہیں یہ ایک بہت ہی زبردست موقع ہے فیوچر میں جو ہے کچھ کوئنز ہے جیسا کہ سینڈ ہو گیا یا مانا ہو گیا یہ آپ لوگ خریدے کم از کم ایک یا دو کوئنز بھی آپ لوگ خرید ہوگئے ابھی جو ہے چھ ساٹھ ڈالر کا ہے ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے کہ آدھے سال بعد یا ایک سال بعد جو ہے یہ ہزاروں میں اس کا قیمت ہوگا تو آپ صرف چند ہزار روپوں سے جو ہے لکپتی بن سکتے ہوئے بہت ہی بہترین انویسمنٹ ہے اور فیوچر جو ہے بلکل اسی چیزوں کا ہے کیونکہ سب کچھ ڈیجیٹل ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے تو میرے خیال میں سب سے بہترین انویسمنٹ جو ہے اس چیز میں اگر ہم کریں گے میٹا وارس میں تو یہ ہماری لئے بہت فائدہ من ہوگا کیونکہ ہم اسی چیز سے جو ہے پھر اپنی لئے کچھ پیس آمان خرید سکتے ہیں میٹا وارس میں اور یہ کوئنز جو ہے ہم دوسرے لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں مہنگ دام ہو تو بھئی یہ تھا میٹا وارس کا توڑا سا ایک شار ڈس انٹروڈکشن اور میں آپ لوگوں کو جو ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے اور ویڈیوز بنا کے دوں گا اور یہ جو کرنسیز ہے میں آپ لوگوں کو وہ بھی بتاؤں گا کہ اس کو ہم خریدیں گے کیسے اور کیسے پھر ہم اس کو سیل کریں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا یہ چینل سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک